اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بیئرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور دعا ہے کہ اللہ اللہ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین اور جناب آج میں نے سوچا کہ آج آپ کو میں ذرا باہر کی سیر کرواتی ہوں ہم لوگ ذرا جا رہے ہیں پارک تو میں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں اور وہاں کی ذرا سیر کرواتی ہوں آپ کو موسم بہت پیارا ہو رہا تھا ہوا چل رہی ہے اور امید یہ ہے کہ رات کو کافی سپیڈ والی بارش ہونے والی ہے تو دیکھتے ہیں کہ رات کو کیا ہوتا ہے بارش ہوتی ہے یا نہیں لیکن اثرات یہ بتا رہے ہیں کہ بارش ہوگی پہلے تو ہم لوگوں نے سائیکلیں لی تھی کہ بچوں کو بٹھا کے لے جائیں گے لیکن پھر سائیکل واپس چھوڑ دی کہ اگر واک کرنی ہے تو پھر ہم پیدل ہی جائیں گے اور پیدل ہی واپس آئیں گے زیان تو چل لیتا ہے لیکن ماز جو ہے وہ بعض اوقات نہ بیٹھ جاتا ہے نہیں مجھے اٹھا کے لے کے جاؤں تو ایسے بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس وجہ سے خیر آج میں اس کو لے کے بھی پیدل جاؤں گی اور باپس اس کو میں پیدل لے کے آنا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آپ کو بھی میں اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں اور آپ کو بھی ذرا باہر کی سائید کرواتی ہوں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا پارکنگ جو ہے بلکل یہ خالی ہے یہ ریلوے سٹیشن جو ہے یہاں پہ اس کی پارکنگ ہے یہ تو یہ ویسے تو یہ تقریباً فل ہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ دو دن چھوٹیاں تھیں کیونکہ اٹلی کا جو ہے وہ یومی ازادی تھا تو یہاں پہ چھوٹیاں تھیں تو اس وجہ سے پارکنگ میں اتنا راش نہیں ہے اور یہ والی جو نہر ہے یہ جاتی ہے سیدھی وہ میں نے آپ کو ایک دن دکھائی تھی ہمارے گھر کے پاس سے جو گزرتی ہے یہ یہاں سے سیدھی جاتی ہے اور پھر آگے جاتی ہے تو جن لوگوں نے پانی مغیرہ لگانا ہو فصلوں کو تو وہ پانی لگا لیتے ہیں تو یہ ہے جی ریلوے سٹیشن یہاں سے پہلے ہی لوگوں نے بلکل بند کیا ہوا تھا لیکن اب یہ یہاں سے اپن کر دیا ہے تاکہ جو لوگ تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جلدی جلدی سے ادھر سے ہی جائے اور ٹرین میں بیٹھ جائیں یہاں سے ہم جا رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا شورٹ کٹ راستہ ہے تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں ماز اور دیان جو ہے بڑے خوش ہو جاتی ہیں جب ان کو ہم باہر لے کے آتے ہیں بچے انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ یہ ایریا بنا ہوا ہے جو فٹبال پلیئرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ سارے پریکٹس بھی کر لیتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ جو جگہ نا مصامنے ملی وہ خائر کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کوئی سلیپ ڈیشن وغیرہ کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہم نے ویسے ابھی تک یہاں پہ نہیں کیوں کیونکہ یہ پرائیویٹ ایریا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ نہیں آئیت کر سکتے جو لوگ یہاں میں انوالو ہوتے ہیں پروپرٹی میں تو وہی لوگ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی بڑا جو ہے نا ایریا ہے یہاں پہ فٹبال پلیئرز کے لیے اور یہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا تھا عام روٹین میں جب سے میں اٹھلی آئی ہوں میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ بھی بلکل کوئی بندہ نظر ہی نہیں آرہا اور ہم لوگ جو ہیں یہاں پارک میں آگے ہیں ابھی تو یہ اس لیے میں کافی بڑی پارک ہے تو کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ یہ ایکسرسائز کے لیے لگائی گئی ہیں تو یہاں سے تھوڑا سا آگے چل کے جائیں تو پھر بچوں کے لیے جھولے بغیرہ ہیں یہاں پہ آگے ن 부드�ری شکریہ خیش موسیقی 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 موسیقی